موسیقی کل ایک تین لاکھ چودہ ہزار روپے کا بیگ آپ کو ملا تھا آپ نے اس کو واپس کیا تھا کیا باتیں آپ کے دھائیں سر کل واپس کر رہا تھا پرسو ملا تھا یہ بیگ پرسو گیارہ بجے کی ٹائم میرا لڑکا باہر کھڑا تھا اس نے کسی موٹر سائیکل والے کو جاتے دیکھا سپیڈ سے موٹر سائیکل والا جا رہا تھا اور سپیڈ بیکر میں جیسا آیا تو اس کا بیگ بائیک سے ٹوٹ کر نیچے گر گیا وہ لڑکا بہت دیر تک تو بیگ ویسے ہی پڑا رہا پھر لڑکا میرا دیکھا تو اس نے مجھ سے کہا کہ بھائیہ بیگ پڑا آئی ہے کسی کا موٹر سائیکل والے گر گیا میں نے کہا اٹھا کر لاؤ وہ اٹھا کر میرے پاس لائیا میں نے اسے کھول کے دیکھا تو اس میں کافی کونٹیٹی میں پیمنٹ تھا اس میں ایک دو ہزار کے نوٹ پانسو کے مطلب جیسے ایک دکندار کے ہوتے ہیں یا کہیں سے لارا ہو بینک سے آدمی اس ٹائپ کے پیمنٹ اس کے اندر پڑا ہوا تھا میں نے اس کو رکھ لیا میں نے پھر اپنے آس پڑوس محلے میں قریبی میں پڑوس اپنا چورہے پر کئی لوگوں سے ذکر کر رہا مگر میں نے سوشل میڈیا پر اس کو نہیں ڈالا تھا کہ کوئی بھی آدمی آکے کہہ دیتا ہے کہ میرا بیگ ہے میرا بیگ ہے میرا بیگ ہے میں نے کہا یہ صحیح نہیں رہے گا پھر میں نے اپنے مادیاں سے جو گڑمانی لوگ شہر کے ذمہ دار ہیں ان کو بتایا وسیم بھائی ہیں ہمارے ایک مردہ غان کے میں نے ان کو بتایا ہمارے محلے کے کچھ تھکے دار لوگ ہیں جو دھر چاندپور روٹ کی سائیڈ رہتے ہیں ان کو بتایا تو مل گیا مجھے میں پوری راست سونی پایا اس بیگ کو لے کر اس لیے پریشان تھا کہ یار یہ بیگ کسی کا ہے کوئی پریشانی میں جا رہا تھا بائیک سے تھا کوئی آدمی سما ایک سمانی آدمی بائیک سے جا سکتا ہے نہ کہ ایک امیر آدمی اسے کسی کا بیگ ہو گیا کسی سمانی آدمی کے لے کے میں بہت ٹینشن میں ہو گیا تھا پوری رات میں سو نہیں پایا یہی سوچتا رہا کہ یار یہ بیگ کسی جس کا ہے اس کے پاس پہنچ جائے اس میں تو تین لاکھ چودہ ہزار تھے اگر تین لاکھ تیس لاکھ یا تیس کروڑ بھی ہوتے تو تب بھی میں اس کو جس کے تھے اس کے پاس پہنچاتا کیونکہ میرا اسلام میرا مذہب یہ نہیں سکھاتا کہ میں کسی کی امانت میں خیانت کروں بس بھائی صاحب میرے دل میں یہی خیال تھا اور میں پوری رات اس کے لئے سویا نہیں پایا جب وہ بندہ میرے پاس جب میں نے اس کے پاس سوچنا بھیجوائی تو وہ بندہ میرے پاس صرف رونے کے علاوہ اس کے پاس کوئی ورڈ نہیں تھے وہ روتا رہا کھڑا رہا میں اس کو دیکھتا رہا میں نے بھائی تذدیق بتاؤ یہ آپ کے بیگ کتنے پیسے ہیں اس کے اندر کس کس طرح کے نوٹ ہے تو اس نے مجھے بتایا اور بائیک میں جو اس کا کٹ کے گرہ تھا وہ بیگ میں اس نے مجھے ثبوت دیا پھر ہم نے اس کو میڈیا کے سامنے بلایا سب لوگوں کو میڈیا کرمیوں کو دکھوایا بھائی بھائیوں کو اپنے میں نے سب کو بلایا اپنے سامنے اس کی ویزبل فوٹو کر آئی تب میں نے اس کے حوالے اس کو دیا کہ کہ میں گلت کبھی کسی اور کو دے دو تو سب لوگ میرے اس بات کے گھوا رہے ہیں